موسیقی 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 یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے پرگرام میں دعوت دی ہے ایک پولیس کمیونکیشن آفیسر جو کہ آئی ٹی کی ایکسپرٹیز تو رکھتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں کمیونکیشن میں بھی بہت کمال ہے اور ساتھ میں وہ آر جی کی بھی ڈیوٹی فرائیسر انجام دے رہی ہیں اور ان کی آواز مطلب ویسے تو وہ بہت خوبصورت ہے ریمشہ بچپر میں جب کبھی آپ ریڈیو سنتی تھی آپ کو یہ چیز کا اندازہ تو ہوتا ہوگا کہ جو ریڈیو پر بولنے والا انانسر ہوتا ہے جس کو ہم آر جی کہتے ہیں اس کی آواز جب آپ سنتے ہیں تو آپ متاثر ہو جاتے ہیں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور میری دوست میں ہیں بہت اچھی اور ویسے تو وہ بہت خوبصورت ہیں اور بہت پیاری ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ آپ سے آج ملاقات کروا دی جائیں اور آپ کو دکھا دیا جائیں کہ آر جی جتنے پیاری ان کی آواز ہے دیکھنے بھی وہ اتنی خوبصورت ہوتے ہیں تو ہمارے سارے موجود ہے اکرا آپ کو ویلکم کہتے ہیں شکریہ بہت شکریہ اور اکرا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اکیمتی وقت ہمیں دیا اور آر جی ریڈیو جو کی جو کی آواز کا جاتے جگاتے ہیں سماتوں کو پہنچا تے ہیں تو یہ شک آپ کو کیسے آیا کہ جب آپ پنجاب سی ایسے اوٹھارٹی میں آئی تب آپ کو یہ فقین سے موتیویشن میں ملی گیا یا پہلے سے شک تھا کہ آپ بچپن سے بولنا چاہتی تھی اچھے نیے اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو آر جی آپ کو شیئی آپ بلیو نہ کہیں کہ میں نے کبھی ریڈیو سنا نہیں تا میکنی بلیو میں نے کبھی ریڈیو سنا نہیں تھا یکو انہی کہ آپ سنتے رہے ہو تو اس سے آپ کو جو ہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا میرے والا جو سین تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی میں ڈیبیٹ کمپیٹیشن اس کے علاوہ سنگیگ کمپیٹیشن تو یہ پرفورمنس تو چلتی رہتی تھی through order session جو میرا رہا تعلیم کا school میں پھر کالج میں اس کے بعد یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی سے فری ہوتا ہی جب یہاں پنجاب Safe Cities Authority میں از اے پولیس کمیونکیشن آفیسر جائنگ تھی تو یہاں آکے پتا چلا کہ بہت سارے ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا ریڈیو کا اپنا چینل بھی ہے تو بس وہیں سے موٹیویشن ملی وہیں سے شوق بھی پیدا ہوا کہ نہیں I can speak تو مجھے جانا چاہیے وہاں پر جو جتنے بھی کردے ہیں وہ پنجاب Safe Cities Authority بلکل بلکل پنجاب Safe Cities Authority بلکل 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 ب اور ہماری بس میں سے ہمارے ہی چیز میں اپنے ایکسپریشن سب بھی دینے ہیں ہماری بس میں دیا ہی چیز میں سے ہوا بھی یہ ٹھوڑا بہت دفیکلٹی بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ آپ سیکھتے ہو اور ہمیشہ آپ پریکٹیکل لائف میں جب آب آتے تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہو یہ گیو وقت کے ہاں جب میں جاب میں آتے ہوں تب تو آپ سب کو سیکھ جاتے اور یہاں سب سے جو ایک پنجاب Safe Cities Authority کی جو سب سے بہترین بات ہے اس جو بہترین جیو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہر فیلڈ کے ایکسپیرینس آپ لیتے ہیں ایک سفٹا ہوتا ہے تو وہ سب جو ہے وہ بہت مزے کا سین ہوتا ہے فائق ہم اپنی بھی بات کریں دیکھو ہم آئے اور ہم نے کتنا ایکسپیرینس لیا ہے اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا ریڈیٹ پنجاز سے اچھٹی اتھارٹیک ہو جاتے ہیں بلکل بہت سیکھ ہے ایک رہا ہے یہ ریڈی افم ہے یہ عوام کی آگے ہی کے لیے بہت سیمیسیز بھی آپ کہ نوی کرتے ہیں تو کس طرح کی مسیجز آپ عوام کو دیتے ہیں اس پلیٹ فرم پر تو زاہیرا پنجاب سے اپسیٹی ایسیٰ اتھارٹی ہے تو اس کے جو فیچرز ہیں اس کے علاوہ کیا کچھ ایسی انفرمیشن ہے جو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اچھا بسیقلی نیا فائک ہوتا ہے کہ ریڈیو چینلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اسے فنٹرینمنٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی ایک جو سپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے راستہ اس کے نام سہی تو یہ راستہ بسیقلی اس کے ساتھ میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ سے آپ کو انفرمیشن بھی دے رہے ہیں آپ کو جو ہے نا کونٹینیس انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ لاہور کی ٹرافک سیسٹم کی بات کریں تو کچھ ایسا پیچھے چلے جائیں اگر ہم تو بہت مشکل تھا آپ کو بھی پتا ہوگا بلکل پتہ ہی جیسے چھتا کہ کہاں پہ رش ہے کہاں پہ نہیں ہے کہاں جانے کہاں نہیں ہے اور لوگوں نے زیادہ تک گاڑیوں میں بھی ایفن کو سن رہے ہوتے ہیں ہم گاڑیوں میں لگا لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ ادھر راش ہے اب ادھر نہیں جانا ابھی جیسے جیسے ایونٹس ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ روٹس ڈیفائن ہوتے ہیں سپیشل روٹس لگے ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ پروٹس ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے ایونٹس آتے ہیں جن کی وجہ سے ٹرافک کے حوالے سے لوگوں کو بڑے مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں تو بیسکلی اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ گاڑیوں میں جو آپ نے ریڈیو چینل کو آپ نے کیا ہوتا ہے تو صرف آپ گانے نہیں سنو گے آپ کو ساتھ ساتھ information ملے گی اور یہ information ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے عوام تک جو اوپر ان کو پہنچانا اور انفرٹینمنٹ بسکلی چینل ہمارا مقصد ہے اچھ اکرہ آپ کو ریڈی اکرہ کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ ریڈیو کی ایک آنونسر ہے تو ریڈی اکرہ ضروری ہے نا بھئی ریڈی ساتھ لگنا چاہیے تو یہ سلسلہ کتنی در تک چلتا رہتا ہے کہ کوئی information اگر آپ کو کوئی اپدیٹ ساتھ کی ہے تو آپ کتنی دیر بار اس کو آنونس کرتے ہیں یا آپ کے 24x7 آپ جو بھی آرز آتے ہیں وہ بولتا رہتے ہیں بتاتا رہتے ہیں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں ٹرافک کے حوالے سے کتنی دوریشن کے معلوم ہے ہماری جو وریکن ڈیوریشن ہے وہ 24x7 ہمارا چینل چلتا رہتا ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے پیک آرز ٹرافک کے کون سے ہیں ٹرافک کے پیک آرز کو اگر آپ لے لیں دن نو بجے سے لے کیونکہ آنورڈ شام پانچ بجے تک چھ بجے تک بھی لاہور شیٹی کا اگر آپ کو پتہ ہو تو پیک آرز ہوتے ہیں ایک طرح سے سوبہ دس بجے کیونکہ سکول ٹائمنگ ابھی آج کل تو لوگ ڈاون کی وجہ سے کافی جو ہے وہ سموتھ چل رہی ہے روڈ پر ٹرافک لیکن مطلب 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 جس طرح سے ہمارے پاس مطلب 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 جو بلے شفت میں آیا اسے بطا جو بلے شفت میں آیا بے بہتر ہے آپ کو بھی بہتر آیڈیا ہوگا ہمارے کنٹول سسٹم کا اس کے لابہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کا جب ہماری ویڈیو وال ہے اس سے ہم فیچ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ٹرافکر کنٹول ہمارے ساتھ ڈائیک کمیونکیشن ہوتی ہے ہماری ان کے ساتھ تو جس طرح سے ہمیں اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں ہم ان کو جو ہے وہ کنوے کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی اویرنیس کے میسیجیز کوئی اویرنیس دیتے ہیں آپ لوگوں میں اویرنیس کے میسیجیز کیسے ابھی دیکھیں پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کا جو بھی پروجیکٹ نیو لانچ ہونا ہوتا ہے جو اویرسلی وہ عوام کی فلاہو بہبوت کے لیے ہے تو اس کی انفرمیشن ان تک پہنچانا عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے different platforms ہیں اور جو راستہ سیف سیٹی کا آگے اندر جو involvement ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے اگر example لے رہے ہیں PUC R15 کا system جیسے launch ہوا تھا تو ہمیں جیسے جیسے ہم نے traffic کی updates دینی ہوتی تھی ویسے ویسے ہم نے new system بارے میں ان کو بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے ہمارے systems new launch ہوتے جاتے ہیں پروجیکٹ new launch ہوتے ہیں ہم ان کی awareness بھی ان کو ساتھ ساتھ پر روائے سے بتاتے ہیں آپ کو اس طرح کی awareness نہیں دیتے کہ helmet کے استعمال کریں بالکل یہ بھی بتاتے ہیں سیٹ ویلٹ کے استعمال کریں فائت اگر آپ نے every 10 minutes کے بعد اگر آپ ایک announcement دیرے ہو traffic کے حوالے سے traffic updates تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو traffic awareness دیتے جاؤ گے آپ ان کو rules and regulations بتاتے جاؤ گے اور اب تو اتنی عادت ہوگی کہ ہر slot میں کوشش کی بھی جاتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ سارے rules and regulations ڈیفائن کرتے ہیں بھی کبھی کے بعد ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ traffic teacher یہاں بیٹھا ہوا ہے جو ان کو اکرہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ جب آپ بتا رہی ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کوئی اچانک سے tune in کر لے اس سے پہلے وہ نہ سن رہا ہو اور آپ جب بول رہی ہیں وہ آپ کی آواز سن کے یا آپ کی جو بات سن کے اس پر عمل کر لے بالکل ایسا بہت دفعہ ہوا ہے اور ہمیں پھر messages بھی آتے ہیں اور سمٹائم ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے انہوں نے tune in کیا ہے ہم بتا چکے ہیں اور یہاں ایسا ہے کہ وہ کسی رش میں پھنچ چکے ہیں پھر انہوں نے tune in کیا ہے پھر اس کے بعد ہم messages آ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہے نا کہ one five کا system بھی ساتھ میں involved ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی کہتے کہ اگر آپ ہمیں نہیں آپ catch کر سکے تو آپ one five سے contact کر لیں مطلب آپ گرشنے کے لئے پہلے اپ استعمالتے ہیں مطلب کچھ بھی ساتھ میں ساتھ چلتا رہتا ہے اب تھوڑا آتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے پوچھتے ہیں وہ سوال جو کہ لوگوں کو ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے انتظار ہوتا ہے سننا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آرجے آتا ہے اس کا اپنا style ہوتا ہے انٹرو ہوتا ہے انٹرو ہوتا ہے انٹرو ہوتا ہے انٹرو ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے انٹرو ہوتا ہے جناب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سے انٹرو کرتے ہیں جب آپ شروع کرتے ہیں یا اگر آپ کو یہ کہوں کہ اب یہ شو آپ کا ہے اور آپ شروع کریں گے آپ کے سامنے پینل موجود ہے ریڈیو کا اب آپ نے انٹرو کرنا ہے شو کرنا ہے کر کے دکھائیے اسلام علیکم اسلام علیکم زندہ دلان اللہور ویلکم بیک ٹون ان کیا آپ میں راستہ سیف سری افرمیٹے ڈارٹ سکس اور میں آپ کی مزبان آپ کی آرجے آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست اکرام آپ کے ساتھ موجود امیدہ جناب کارو آفیت کے ساتھ ہوں گے اور بڑی خوبصورتی سجا وہ زندگی سفر کو جاریو سائے رکھے ہوں گے اس طرح سے آپ شروع کرتے ہیں بڑے ایک بڑے آواز صرف آپ کے سامنے مائک ہوتا ہے اور ساتھ میں پینل ہوتا ہے آپ اس کو use کرتے ہوئے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں Thank you so much Chikra بہت شکریہ جی تو جناب آپ نے جانی FM 88.6 کی working کیسے آپ کو aware رکھتا ہے اور کیسے آپ کو ٹریفک کا فلو 24x7 بتا رہا ہے تو جب بھی آپ گھروں سے باہر نکلنے لگے اپنے گاڑیوں میں 88.6 جو ہے ٹون ان کر لیں اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ ہماری اب بھی use کرتے ہیں جس کا ہے راستہ اب یا دوسرا جو آپ نے اب بتائی تھی پبلک سیفٹی اب تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا سیف رہیں سیف شیٹی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی